اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورت الحاق الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق قذبت تمود وعادم بالقاریہ فاما تمود فا اہلکو بالطاغیہ واما آدن فا اہلکو بریح سرسر آتیہ سخرہا علیہم سب علیان وثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کہ انہم آجاز نقل قاویہ فہلکر لہم من باقیہ صدق اللہ العظیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدت امیل لسانی افقہ ہو قولی ربی اصر و لاتو اصر و تمیم بالخیر آمین یا رب العالمین انتیس میں پارے کی سورہ مبارکہ سورت الحاق کا اس کی آٹھ آیات میں نے آپ کے سامنے دلاوت کی ہیں اور اتنی پیاری صورت ہے یہ کہ جل کا رفعہ کیسے مزید آگے پڑھا جائے اور مزہ اس کو پڑھنے کا اور آ سکتا ہے اگر آپ کو یہ سمجھ بھی آ رہی ہے بل آج اس سورہ مبارکہ کی آٹھ آیات علاوت کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس میں ایک آیت آپ نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے اس میں کہ سمود اور آدھ قوموں کے حوالے سے کہ انہوں نے قیامت کو جھتلایا تو جو سمود قوم تھی اس کو تو ایک چنگھار نے ہلاک کر دیا ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک چنگھار کے ذریعے سے ایک سخت آواز کے ذریعے سے اور جہاں تک آدھ کا تعلق تھا تو انہیں نہائیت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا اب اس آندھی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس تیز ہوا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سخہ رہا علیہم اللہ نے اس آندھی کو اس ہوا کو ان پر مسلط کیے رکھا سبعہ لیالن سبعہ لیالن سات راتے و سمانیہ کا ایامن اور آٹھ دن حسومہ مسلسل لگا تھا یعنی ایک آپ کو دادہ ہوگا کہ پرسوں یہاں جو ایک آندھی آئی تھی وہ کچھ دیر کے لیے آئی تھی لیکن اس نے ایک مرتبہ بتا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بھیجوئی ہوا ہوں اور اگر وہ ہوا عذاب کی صورت اختیار کر لے اور پھر مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن چلتی لیں تو آپ کو سمور کریں کہ کیا حال ہوگا اس لیے آگے فرمایا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيْهَا سَرْعَا تو اے مخاطب تو نے دیکھا ان لوگوں کو کہ وہ اس میں ایسے پڑے ہوئے تھے قَعَنَّهُمْ آجَازُ نَقْلِ خَابِيَا گویا کہ وہ خجور کے سوخے تنے گرے ہوئے تھے بڑی اوچی دراز کا دولی قوم تھی سخص جان قوم تھی لہٰذا ان کا حال یہ تھا کہ جب اس ہوا نے انہیں ہلاک کیا تو وہ ایسے پڑے تھے جیسے خجور کے کچھ تنے جو ہیں وہ پڑے ہوئے بھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے تو یہ جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ بڑی خوبصورت صورت ہے خوبصورت اس حوالے سے کہ ایک ٹیکس بڑا پیار ہے اس کا یعنی جو اس میں اسلوب ایک مکی صورت ہے اور مکی صورت آپ انشاءاللہ میں بھاگے بڑھیں گے تو آپ کو صحیح مزا جو ہے وہ مکی قرآن کا ہی آئے گا مدنی قرآن آپ کو ایسے لگے جیسا آپ اردو پر لیکن ظاہر بات ہے کلام وہ بھی اللہ کا ہے لیکن ایک فرق آپ کو میں سنسو گا مکی قرآن کا اور مدنی قرآن کا اور وجہ بھی آپ کے سامنے آتی کہ تیسوں تیسوں پارہ سال میں دیکھیں بلکو اپتائی دور کی صورتیں اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ خطاب رہے ہیں ان لوگوں سے جو انکار کیے جا رہے ہیں مسلسل اور انتہائی عالی خطیب ان کے اندر موجود ہیں عالی شورا ان کے اندر موجود ہیں زبان دانی کا انہیں زہن ہے تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لئے جو ہے وہ ایسی ہی زبان ایسا ہی محاورہ استعمال کیا بہرحال انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس واقعی اس سورہ موارکہ کو انجوائے کریں گے اس کے آئے جو میں نے تلاوت کیا ہے اور جس کو ہائی لائٹ کیا ہے خاص طور پر اس میں سات راتوں اور آٹھ دن کا ذکر ہوا ہے اور یہ سات راتیں اور آٹھ دن آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے بعد ختم ہی یہاں پر کی تھی کہ میں نے آپ کو این سے لے کے دستہ کی گنتی کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تھی تو وہ چونکہ ہم مکمل نہیں کر پائے تھے اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس کو مکمل کر لیں پھر نشاء اللہ آج ہم جو اپنا نیا ٹاپک شروع کریں پہلی بات میں نے آپ یہ بتائی تھی کہ آپ کے جو ایک اور دو کے عدد ہیں ان کے لیے آپ کا ایک کے لیے آپ کا نقرائش کافی ہے مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں ایک تالیبل ایک تالیبل تو آپ کیا کہیں گے تالیبن تالیبن ایک تالیبل اور اگر آپ ایک تالیبہ کہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کہیں گے تالیبات ایک مذکر ہے ایک مونس ہے تو یہ نقرائش بھی کافی ہے لیکن آپ ایک کے لیے خاص طور پر واحد کا لفظ صفت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس لفظ کے ساتھ تالیبن کے معنی ایک تالیبل لیکن اگر آپ کہیں تالیبن واحد تو یہ کنسٹرکشن آپ کی مرکبہ توسیبی کنسٹرکشن بن جاتی ہے تالیبن موصوب اور اس کی صفت واحد ٹھیک ہے تو اس سے آپ تھوڑا سا زور اس میں پیدا کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی تالیبل لیکن ایک تالیبل کے لیے آپ اس کنسٹرکشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ایک تالیبا آپ کہنا چاہتے ہیں تو تالیبات ان کا لفظ کیفائیت کرے گا لیکن اگر آپ اس کے ساتھ عدد بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو عدد استعمال کریں گے واحد اتن کیونکہ مرکب توسیفی میں موصوب اور صفت کا چاروں اتبارات سے مطابق ہونا ضروری ہے اب آپ کہنا جاتے ہیں دو تالیب علم تو دو تالیب علم کے لئے آپ کو پتہ ہے مصنع کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو تالیب ان کا مصنع کیا بنے گا تالیبانی کافی ہے اور دو بونس تالیبات اس کی لئے کیا لفظ بنے گا تالیب تانی کافی ہے لیکن اگر آپ عدد بھی استعمال کرنا جاتے ہیں تو آپ تالیبان اور تالیبات کیلئے صفت استعمال کریں اور مزکر تالیبان کیلئے صفت ہوگی اس نانی اس نانی اور تالیبات آنی کیلئے صفت ہوگی اس نانی اس اس نانی اور اس نانی اس نانی دونوں الفاظ کا حمزہ حمزہ دل وصل اس نان اور اس نانی اس نانی اور حمزہ دل وصل کا مہن کیا ہے جب آپ اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ علی فصل میں لکھا رہ جائے گا پڑھنے میں نہیں آئے جائے آپ اس کو پڑھیں گے تالیبان نانی اور اس طرح اس کو پڑھیں گے تالیب تالیب تالیس نانی یہ تو تھے آپ کے ایک اور دو کے عدد اور اس کے حوالے سے آپ کی گھڑی کلی لوگ آپ اس یہ پیٹن کو سامنے رکھتے آپ ایک کلم دو کلم ایک آدمی دو آدمی ایک عورت دو عورتیں ایک گھڑی دو گھڑیاں ایک کرسی دو کرسیاں بنا سکتے ہیں اب آگے گنتی آ رہی ہے تین سے لے کے دس رکھیں یہ اصل ہمارا ٹاپک ہے تین سے دس تک گنتی کے کورمیٹ کو پہلے سمجھ لیں میں اس کی طرف اشارہ ہلکا سا کل کر دیا تھا کہ تین سے دس تک گنتی جو ہے یا آپ یہ لکھیں گے گنتی جب مرقب اضافی کے طور پر لکھیں گے اسے سمجھ لیں میں کہنا چاہتا ہوں تین طالب اور کہنا چاہتا ہوں تین طالب آت تو گھر کریں عدد پہلے اور جس چیز کو آپ گن رہے اسے کہا جاتا ہے مہدود عدد اور مہدود کی کہانی یہ ساری عدد گنتی اور جس چیز کو گنا جائے وہ مہدود کے حلاف ہے تو تین اس میں عدد ہے اور تالی مہدود ہے پہلے ہوگا اب تین سے لے کے دس تک مضاف مضاف الہ عدد جو ہے وہ مضاف بن کر آئے گا اور جو مہدود ہے وہ مضاف الہ بند کر اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور دلچسپ بات یہ دلچسپ بات یہ کہ تین تالی بات کی عربی لکھتا ہوں اس کے بعد آپ خود بتائیں گے تین تالی بات عربی ہوتی ہے سلاسط طلاب سلاسط طلاب پہلی بات نوٹ کریں مضاف و مضاف الہ میں نے بتایا نا تو دیکھیں کیا مضاف و مضاف الہ ایک قوائد اپلائی ہو رہے ہیں مضاف و الہ داخل نہیں ہوتا اراب حلقہ ہوتا ہے اور مضاف الہ حالت جر میں ہوتا ہے قوائد اپلائی ہو اور تین طالب آت کی عرب جو ہے وہ ہو گی سلاسط طالب آت لے رو گیا اب پہلی بات یہ کہ عدد پہلے مضاف بات میں جب ایک اور دو میں کیا تھا مضاف پہلے تھا عدد بات میں دے نہیں عدد سمت من کر آ رہا تھا تین سے دس تیس صورتحال چلے گی کلر ہو گیا اور دوسری بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ مذکر مادود کے لیے گولتا والا عدد لگے گا مذکر مادود گولتا والا عدد مونس مادود گولتا کے بخیر حیرت ہونا تو یہ مونس کے لیے مونس لیکن الٹا آپ کہلیں کہ حساب ہو گیا کہ اگر آپ مادود مذکر ہے طالب اور اس کے واحد اسم کو دیکھنا ہے مادود اسم میں واحد ہے طالب طالب مذکر ہے تو اس کے لیے گولتا والا عدد لگے گا طالب مونس ہے مادود تو اس کے لیے عدد بغیر تاکے لگے گا کلیر ہوگی ایک بات اور دوسری بات یہ کہ جو مادود ہے وہ جمع کا لفظ استعمال ہوگا بیسے بھی ہم کہتے ہیں تین کرسیاں ایک کرسی دو کرسیاں عربی میں مسنعہ تو ہے نہیں نا سوری اردو میں اردو میں مسنعہ ہے نہیں تو اردو میں ایک کرسی دو کرسیاں جمعی کہتے ہیں عربی میں آپ دیکھیں تین کرسیاں تو جمعی آپ لفظ بولتے ہیں تو لہذا وہ بھی جمع کا لفظ استعمال ہوگا یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ جب آپ دس سے آگے جائیں گیارہ سے گیارہ سے لے کے آگے لنانوے تک لنانوے تک کا مادود وہ واحد استعمال ہوگا یعنی گینتی بڑی ریلچرز بار پیسید ہے عربی زباد یعنی آپ کہیں گے اس میں یہ کونسی بات ہے کہ تین کرسیاں کہہ رہے تو کرسیاں جمعی لفظ ہے لیکن اگر میں گیارہ کرسیاں ہوں نا تو کرسیاں اب بھی جمع ہیں لیکن گیارہ جب آجے گا تو گیارہ کے بعد کرسیاں کا لفظ میں جمع نہیں لاؤں گا واحد لاؤں گا تو مہا سے یعنی گیارہ سے لے کے نینانوے تک کا جو مادود ہے وہ واحد استعمال ہوگا تو ایک گنتی آہستہ ایسا میں آپ کے اندر جال نا چاہ رہا رہا ہوں آج میں صرف آپ کو ایک اور دو اور تین سے لے دس تک کی گنتی کے بارے میں تفصیل سے بتا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ آگے جائیں کہ موقع ملے گا تو گیانہ سے لے انیس تک اور پھر دہائیاں دیس تیس چالیس بچار سات ستر اسی نوے اور پھر اس کے بعد دہائیوں کے درمیان والے اکیس بائیس تیس اور اکتیس سے لے انتالیس تک اور اکتالیس سے لے یہ اپنی گنتی ہے تو گنتی آپ کی مختلف آپ کہلیں کہ اعتبار سے تقسیب ہو جائے گی وہ انشاءاللہ اللہ ایسا جائیں گی کٹھی پڑھا دو تو بلکل آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ ہوا کی لیے عدد گولتا کے ساتھ اور مونس مادود کے لیے عدد بغیر گولتا ٹھیک ہو کیا اب چار طالب میں کہنا چاہتا ہوں تو چار کے لیے عرب زبان میں اربع تل لاب اور چار طالب اربع طالب یعنی مذکر دیکھیں گولتا کے ساتھ آئے گا اور مونس جائے وہ پانچ کے لیے مذکر میں خمسہ تو لگ جائے گا خمسہ تو تل لاب اور مونس کے لگ جائے گا خمس تُو طالب بات ٹھیک چھے طالب ست تُو ست تُو تُو لاب بات ساتھ کے لیے مذکر تُو کے لیے سب آتو تُو لاب اور سات طالب بات کے لیے سب تُو طالب بات آج کے لیے اگر مذکر آپ کا مادود ہے تو گولتا کے ساتھ آئے گا سمانیہ تُو ٹھیک سمانیہ تُو اور مونس مادود کے لیے سمانیہ سمانیہ یہ بھی آگے جاکھے آپ پڑھیں گے سمانیہ کیوں ہے یا کیا ہو ہے اس پہ مشاہلہ ہم بات بات کریں گے اور تِس آتو تُو لاب اور نو طالب بات کے لیے تِس او ٹھیک ہے تِس او طالب بات دس طالب اش راتو گولدہ کے ساتھ اش راتو تُو لاب اور دس طالب بات کے لیے اش رو فال بات نو کے لیے تِس اتو ٹھیک اور تس او اشرا تو اور اشرو یہ اشرا تو بھی پڑھا جاتا ہے یعنی یہ شین کے سکون کے ساتھ بھی ہے شین کی زبر کے ساتھ بھی دونوں دونوں استعمال ہوتا ہے اشرا تو بھی کہلیں یا اشرا تو بھی کہلیں اور یہ اشرو یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے اب جو آیات ہمارے سامنے یہ انہیں دیکھیں اس سورہ بھارکہ میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ ہوا ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلط یہ رکھی سات سات راتیں اور آٹھ لیٹ سات راتیں سات کے لئے آپ دیکھیں کون سا آ رہے ہیں سباتو یا سبو ان دونوں سے لگے گا نا اب وہ سات راتیں ہیں تو رات کی عربی دیکھیں کیا ہے لیلتن لیلتن رات ہے نا تو رات کونس ہے اس کے لئے کیا لگے گا سبو اور رات لیلتن کی جمع لیالن لیالن ٹھیک ہے سخرا علیہیم سب لیالن سبا لیالن اب وہ سبا نصب میں کیوں آیا ہے وہ ابھی محراب کے خوالے سے بھی عداد کے بارے میں آپ کے سامنے ایک پکچر جو رکھ دیتا ہوں اور آٹھ دن یوم دن یوم مذکر ہے یوم کی جمع ایام لیکن یوم مذکر ہے تو اس کے لئے عدد کون سا لکے گا گولتا والا سمانیتو ایام اب ان آیات میں سے اس آیت کو سامنے رکھیں سکھرا علیہیم سب علیہیم و سمانیت ایام حسوم لگتار اسی طرح دیکھیں آپ کو کل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات کو اٹھ کی تھی سورہ ملکی کہ خلق اللہ سمانیتو سب سماواتن سات آسمان سماون مونس ہے تو اس کے لئے سب سماواتن اور پھر اللہ تعالیٰ نے زبین آسمان کو کتنے دنوں پیدا کیا چھے دنوں میں ایام یوم کی جمع یوم مذکر ہے تو اس کے لئے کیا لگے گا ستت یعنی ستتو ایام تو خلق اللہ خلق اللہ سماواتی والاردہ سی ستت ایام کلیر ہوگی نا تو یار الحمدللہ تین سے لے کے دستک کی گھنٹی آپ کے سامنے الحمدللہ جو ہے وہ کلیر ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ کلیر ہوگی تین سے لے کے دستک عدد مادود کلیر ہوگی بات کلیر ہے الحمدللہ اب اس میں اصل جو ہے وہ عدد ہے اصل عدد ہے عدد کا عرام جو ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے جس لمزاہ مزاہ فئر میں اصل کون ہوگی مزاہ تین عدد کا عرام یہ چیل ہوگا کبھی یہ سلاسط تلابن ہوگا کبھی یہ سلاسط تلابن ہوگا کبھی یہ سلاسط تی تلابن ہوگا یعنی یہ مزاہ وہی چیل ہوگا گلو گلو پہ اب اس بات کو سامنے رکھنے کے لئے میں چند جملے بولتا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ جملوں کو ٹانسلیر کریں پہلا جملہ دانش کریں گے ٹانسلیر کلاس میں تین طلبہ بیٹھے تھیل کیا ہے تھیل بیٹھے آج جی کون بیٹھے فائل فائل تین طلبہ پھرا مرکب اضافی تین طلبہ فائل اور کلاس میں کیا ہے جملہ فائل یہ نہیں بھولنا ہے تازہ کنے ذہن میں جملہ فائل یہ کسے کہتے ہیں ایسا جملہ جو فائل سے شروع ہو کوئی بھی فائل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا فائل کتنی صورتوں میں آ سکتا ہے جو یا وہ ضمیر ہوگا یا راہر ہوگا ضمیر ہوگا تو گردان چلے گی راہر ہوگا تو گردان میں بھی سیکھا نمبر ایک یا سیکھا نمبر چار استعمال کیا جائے گا اور پھر فائل کو آگے حالت رفع میں ہم شو کر دیں گے متعبی افعال کے لیے محبول بھی آتا ہے اور محبول حالت نصب میں ہوتا ہے اور محبول بھی یا تو ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا سیکھا ہوگا اور پھر ایک جو ہم نے بنایا تھا جملہ فائل ہم نے متعلق کا اور وہ ہم نے کہا تھا اقصد جہو فائل کے متعلق لیے رہو گیا تو اب اس جملے کو سامنے رکھیں کلاس میں تین طلبہ پیچھے تو جلسہ ہمارا فیل لگ گیا اور سیخہ پہلے ہی لگے گا اس لیے کہ تین طلبہ ظاہر ہیں اس لیے سیخہ ایک ہی لگے گا سیخہ نمبر ایک ہی لگے گا جلسہ سلاسہ تو تو لابن پیل کلیر ہوگی دی رکھ سب میں نے تین طلبہ کو دیکھا میں نے تین طلبہ کو دیکھا دیکھا فیل اور فائل فائل کون دیکھ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں میں فائل ہوں اور تین طلبہ کیا ہے تین طلبہ مفہول لیکن اب وہ تین طلبہ مفہول کے طور پر آ رہے ہیں اب میں نے دیکھا رائی تو رائی تو آگے انشاءالہ آپ کو بڑھاؤں کا یوسوہ سلام نے فرمایا تھا نا یعبتی انی رائی تو اہاں دا اشرا کون کا بن کون کا بن وہ جس میں مال ہوئے ہیں کون کا بن گیارہ ستارے دیکھے تب واقع نہیں کہا ٹھیک ہے اب انہوں نے نہیں کہا سے مراد یہ ہے کہ وہ عربی میں استعمالی فائد ہوتا ہے گیارہ سے لیکن نانوے تک کا جو محدود ہے وہ فائد استعمال ہوتا ہے تو رائی تو آہا دا اشرا کون کا من میں نے گیارہ ستارے دیکھے تو رائی تو میں نے دیکھا تین طلبہ کو تو کیا بننے گی عربی سلاسطہ تین طلبہ کے پاس سے گزرا میں تین طلبہ کے پاس سے گزرا گزرنے کے لیے میں عربی بتاہتا ہوں نیا ورب ہے کس کے لیے استعمال ہوگا مرر تُو تُو میں پس اس کو پکا یاد کر لے تُو جہاں بھی آئے گا وہ میں ہوں مرر تُو اور یہ مرر تُو جو ہے یہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مرر تُو بھی مرر تُو بھی اب بھی لگ گیا باہر پہ جل لگ گیا تو سلاسط کیا بن جائے گا جی سلاسط تُو لابن مرر تُو بھی سلاسط تُو لابن تو دیکھیں سلاسط 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 تی وہ عدد کا عرب چینج ہوئے ہے جبکہ تُو لابن تُو لابن تُو لابن وہ مضامل ہے مضامل ہے تو حالت رجرمین ہے دیکھو گیا تو یہ عرب اس طریقے سے اب وہ دیکھیں خلق اللہ سبع سماوات اللہ نے سات آسمان تخلیق کیے مفہول ہے اس لئے سبع سماوات کلیر ہو گیا پھر اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا خلق اللہ سماوات والاردہ فی تی حرف جل لگ گیا تو ستہ فی ایام چھے دنوں میں تین سے لے کے دس تک کے عدد مادود کے حوالے سے بات ہوگی مضام مضامل ہے کے طور پر آتے ہیں لیکن بعض اوقات بعض اوقات تین سے لے کے آگے جو آپ کے عدد ہیں وہ صفت بن کر بھی آ سکتے ہیں جس طرح ایک اور دو کے لئے صفت بن کر آتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہے میں نے بعض اوقات تین سے آگے جو آپ کے عادات ہیں وہ صفت بن کر بھی استعمال ہو سکتے ہیں جس طرح ایک اور دو میں وہ صفت بن کر استعمال ہوئے ہیں نا اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ مطابقت مطابقت ضرور ہے لیکن مطابقت بھی اب دیکھیں اب میں آ کر کہنا چاہوں کہ ایکزمپل دیتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے حدیث میں آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑی پیاری حدیث انہیں بھی سنکی پانچ نمازیں پانچ نمازیں پانچ نمازوں کو ایک طریقہ تو ہوئے کہ مضاف مضافل ہے کہ تو آپ نے استعمال کر دیا جائے ٹھیک ہے نا لیکن اگر اس کو عدد کو صفت بنا کر لائے جائے تو نمازوں کے لئے اصلا اصلا واتو اصلا واتو نمازیں صلاة واتو اور اس کا واحد کیا تھا صلاة واتو اور کونس سا کونس کے لئے عدد کیا آئے گا تاکہ بغیر تاکہ بغیر آئے گا تو پانچ کے لئے کون سا عدد ہے ہم سے نا تو خمسو اصلاوات الخمسو پانچ نمازیں پانچ ہی نماز نہیں ہو پانچ بھی تو اور چیز بن جائے گی نا پانچ نمازیں اصلاوات الخمسو پانچ نمازیں دیکھیں اب یہاں پر کیا ہے نمازیں مادود پہلے اور عدد جو ہے وہ صفت بن کر آ رہا ہے اور وہ حدیث ہمیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو نبی اسم نے فرمایا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اصلاوات الخمسو پانچ نمازیں والجمعاتو الالجمعاتی پانچ نمازیں اور جمعاتو جمعاتو الالجمعاتی ٹھیک ہے پانچ نمازیں اور جمعے سے جمعے تک یہ پانچ آپ کی دیگلل نمازیں جمعے سے جمعے تک یہ کیا ہیں یہ کفارتن کفار ہے کس کا لیمان بینا ہنہ بینا ہنہ ان کا جو ان کے درمیان میں یعنی ان کے درمیان میں جو گناہ ہے ان کا کفار ہے ٹھیک لیکن پھر آگے مزید فرمایا سوائے اس کے وَلَمْ تُغْشَلْ قَبَائِرُ اب اس کو لکھنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا پھر اس کا مفہم آپ کے سامنے دکھ دیتا ہوں سوائے اس کے کہ وہ قَبَائِرْ 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 ٹھیک ہے وَلَمْ ہوئی ہے ہاں اب اس سے یہ ظاہر بات ہے نجیہ نہیں نکالا جائے گا کہ بڑے بڑے گناہ بھی محف ہوگے نہیں اس کے لئے خاص ہو تو حدیث میں اور مسلم کی روایت ہے یہ آپ سے نے فرمایا کہ ہاں شرط یہ ہے کہ وہ قَبَائِرْ قَبَائِرْ جو ہے وہ اس کا ارتکاب نہ کرے قَبَائِرْ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے وہ توبہ سے ہی محف تو اسی طرح نبی سنگھ نے جو دوسری حدیث میں شاپر میں جس میں آپ نے مثال دے کے فرمایا ہے کہ ایک شخص کے گھر کے باہر اگر ایک نہر بہتی ہو اور وہ شخص اس نہر میں پانچ مرتبہ جو ہے وہ گزل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی محل کو چل باقی رہے گا تو آپ نے فرمایا کہ پانچ نمازوں کی اہمیت یا حیثیت جو ہے وہ بلکل اسی طرح ہے جیسے گھر کے باہر نہر ہے اور وہ اس میں پانچ مرتبہ جو ہے وہ گزل کرتا اس میں بھی یہی لحظ اس صلوات الحمس استعمال ٹھیک ہو کیا تو یہ کس صورت میں آیا آپ کے سامنے بعض وقات آپ کا جو عدد ہے وہ صفت بن کر استعمال اور اس وقت بھی ہم نے وہ دیکھ نا واحد کو چیک کرنا ہے واحد کیا مذکر ہے اگر مذکر ہو تو عدد تاولہ لگائیں گے اور اگر مونس ہو تو عدد تا کے وغیر اس صلوات الحمس اتنا ہی کافی ہے اس میں آپ اپنے طور پر تھوڑی سی اگزمپل بنا کر عام پیٹرن میں جتنی بھی اگزمپل میرے سامنے آئی ہیں عدد مادود کے وقت تین سے دس تک جو بھی آت اگزمپل قرآن میں جس دی ہیں بہت ساری تو یہ حدیث میں چونکہ استعمال ہو ہے تو اس سے یہ پوائنٹ سامنے آیا کہ بعد مرتبہ یہ اس طرح سے بھی عدد جیس من کر دیا سبحان اللہم وابی حمد اشہد لا الہ الا انتا تستقیر وطبو موسیقی